آج چوبیس نومبر دوہزار سترہ ہے یہ گاڑی کھڑی ہے بندل ہوج والی جو میں باہر جاتا ہوں شہر سے باہر بیس کلومیٹر چالیس کلومیٹر پچاس کلومیٹر تب ہی اس گاڑی کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کے ڈرائیور بلاو کھرچا کرو اور یہاں رائیوریلی میں جہاں میں روز جاتا ہوں یہ ہماری کھڑی ہے گاڑی یہ لیکھئے جس کو میں کئی بات دکھا چکا ہوں آپ اس کی سکل دیکھ رہے ہیں گاڑی کی دیکھ اب لیور آیا ہے دو تین گھنٹے کے آتا ہے اب اسے میں یہاں چھوانی کی بیوستہ کر رہا ہوں اس سب سڑے گلے جو ٹین دگے ہوئے تھے ان ٹینوں کو نکلوا رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل سڑے ٹائپ پر ٹین دگے ہیں سب یہاں پانی اتنا ڈھال ہم کو بنانا پڑا کی پان کہیں رک نہ سکے اسے میں ٹوٹے پھوٹے سب دگے اب ان کو سب حسلوا کے نیا ٹین خرید کر کے پورے نکاجے سے ہم چھوانی کی بیوستہ کر رہے ہیں جس میں پیل میڈم کا پڑا ہوا ہے پیسہ آج دو تین مہینے سے پنجاب کی ہیں وہ ان کا بھی پیسہ رکھا ہوا ہے ادھر اومہ کیمبرٹور نے بھی امریکہ سے پیسہ بھیجا تھا انہوں نے کہا بابا وہ گو کو وہ بندر کو ایک دانہ آپ کو نہیں دینا ہے ہم کو ہسی آگئی کسی بندر بھوچ کے لیے پوری دنیا امر رہی ہے کسنے لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایک دانہ نہیں دینا تب سے کیا ہنمان جی نے ایسا کچھ کر دیا کہ ان کا پھون آنا جانا ہی بند ہو گیا ہے نا یہ ہنمان جی کے کرپا ہے کہ کاؤ کے لیے ارے کاؤ کے لیے ہے کیا بندر چکے نہیں ان کو سبسہ دیا گیا پوزہ پاتھ کرتی ہیں جو بھی کرتی ہوں ان کو یہی بتا دیا گیا اور میں دنیا کے آنکھیں کھول رہا ہوں یہ گدہ وارڈ تھا یہاں تین ترخوا ہے لیکن لوگوں نے کہا کہ مہداد یہ آدھا گرہ ہے آج اس کو پورا گروا دیجئے گا اندر گدہ وارڈ لکھا ہے وہ تین کی آنکھ میں نہیں دکھ رہا ہے خیر ہم کیمرہ میں بیڈیو بنانے کا ہمارا مقصد دوسرا تھا میں وہاں چل رہا ہوں ایک ایسے پھول کو میں دیکھاؤں گا جس کا میں نام پوچھوں گا اور نام بتانے پر اس کو ہم کچھ پروسکار دیں گے اور نہیں تو ہم یوٹیو پر دنیا کے سامنے اس کی بڑھی کی اس کے دماغ کی میں پرسنسہ کر دوں گا اور اسی طریقے سے لوگ ہم کو جو لوگ بھی پیسے بھیجھتے ہیں وہ ہم سے پوچھ لیا کریں بینا پوچھے پیسے نہ بھیجیں ہم دنیا کو جب چیلنج کر رہے ہیں تو اس بلہاپے میں ہم اپنی اوپر دار تھوڑے لگنے دیں گے اور آج ہر چیل آن لائن ہے کچھ کتوں کی بھونکنے میں آواز آئی کہ وہ بابا ایسا ہے وہ پیسہ کماتا ہے اور سب بابا لوگ جیل چلے گئے اور اس کی بھی باری ہے تو یہ ان کی منصہ ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اب تو ہر چیل آن لائن ہے جو کچھ جو کچھ کوئی دو روپے بھی اگر پیٹیم میں بھیجتا ہے تو وہ آن لائن ہے جو بھی پیسے تو آپ لوگ بھیجیں ہم کو بتا گے بھیجیں اور کوئی اگر اولتا سیلہ پیسہ بھیجتا بھی ہے تو ہم اس کے لئے کوئی اپائے پوچھیں گے بینک والوں سے اور اس کو ہم نکالیں گے نہیں اور بلکہ ہم انکم ٹیکس میں لکھ کے بھیجیں گے تو یہ پیسہ جس طرح ہم نے بھیجا ہے یہ پیسہ مجھے نہیں چاہیے دیکھیں موبائل آ گئے چل رہے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں ایک بج رہے ہیں ہر پانچ منٹ میں موبائل آتا ہے اب لوگ کہیں کہ بابا ہمارا نام نہیں ہوا اب میرے پیسے آپ نے نکالے کہ نہیں نکالے دیکھیں اتنی ساری ڈائریاں رکھیں ہیں اتنی ساری ہلو رام رام کہاں سے کہاں سے اچھا اچھا ہاں بچائیے جی تو بھئیہ رات میں سنیے گا ہم نے کئی بار یوٹیو پر کہا ہے نا کہ سر میں میرے جتے بال ہیں وہ تائی کام ہے وہ اکیلہ میں کرنے والا ہوں ابھی تک ہم کو ایک انسان ایسا نہیں ملا جو ہم سے یہ کہہ کہ ہم آپ کی بابا مدد کریں گے کوئی مدد نہیں کرتا ہے ہاں کچھ لوگ دو چار لوگ دس لوگ ہیں پیسے سے بھیجتے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھے آدمی دے دو پیسہ نہیں چاہیے تو آپ آپ رات میں وہی نو بجے کے بعد جی ہاں ہاں بھئیہ کیا کریں اکیلے ہیں اوپر والے کا آدیس ہے میں کر رہا ہوں جب تک ہاتھ پیر میں دم ہے جی ٹھیک ہے میں رکھتا ہوں آپ رات میں بات چیت کیجئے گا آپ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا انکیت اچھا انکیت جی کرنال سے یہ کہاں ہے ہریانہ میں ہے اچھا 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 تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہمیں منوں سے چاہیے آدمی چاہیے آدمی بھیجو آپ کے کام کرے آکے بس وہ شیوہ کرے اور یہی میں کہتا ہوں کہ ارے بھئیہ خود سوچو جانوری ہی نہیں سوچ پاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد کہاں جائے گا اگر آپ منوں سے ہیں تو سوچئے یہ سب اپنی گارڈین میں ہم کی تانجلی گارڈین کا ایک چین دکھا رہے ہیں جس لئے میں نے کیمرے کاؤن کیا تھا یہ بلکل یہاں سب جھاڑی میں یہ پھول ہم نے لگا رکھے تھے یہ چھہرے میں زیادے ہوتا ہے کتنا سندر پھول ہے اور آپ اس کا نام بتا میں ہم آپ کو کچھ پروسکار دیں گے ہے نا شاید کو اس کا نام بتا پاوے یہاں پر میں یہاں کے بات کر رہا ہوں اب وہ تلکتے کا آدمی نام بتائے گا تو اس کی اہمیت نہیں ہوگی کیونکہ وہیں اسی علاقے کا پودھا ہے یہ اور سال میں ایک بار یہ نومبر میں نومبر سے ڈیسمبر تک پھول دے گا بس اس کے بعد یہ جہاں ہلکی سی گرمی آئی نہیں کہ پھول دینا بن اس کو گرمی برداز ہی نہیں تو کتنا سندر پستہ ہے یہ ہم پسپ کو لوگوں کو جتنے ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہمارے لئے چنتہ کرتے ہیں ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں کو سیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو میں یہ پیڑ کو میں ہلا کر کے میں ان کو سکریہ ادا کرتا ہوں میں انہیں دھنیوات دیتا ہوں اور یہ پیڑ بھی آپ کو ایسے ایسے ہاتھ کر کے وہ ٹاٹا بول لہا ہے اب کیا انگلیجی تو ہمیں آتی نہیں اوکے بولیں کی ٹاٹا بولیں کی بائے بائے بولیں اکی ہائے ہائے بولیں ہم تو دیسی آدمی پڑھے لکھے نہیں تو ہم سکریہ اور دھنیوات تو جانتے ہیں باقی ہائے ہائے اب ہائے 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 تو یہاں آج بھی جب کرتا ہے جب میت ہوٹی ہے کوئی مر جاتا ہے لیکن اب آج اس کا بھی فیسن چل گیا ہے ممی ممی کے بعد اب موم موم کے بعد اب موم ڈیڈی ڈیڈ یعنی جو ڈیڈ ہو جائے جو مر جائے وہی ڈیڈی ہے تو یہ کیا فیسن ہے کیا طریقہ ہے ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا ہے بہت میں نے سوچا کہ ہم کھوپڑیاں میں نورتن تیر لگا لیں لیکن ہماری کھوپڑیاں میں بات نہیں آئی سمجھ میں ہم سیڈی سی بات جانتے ہیں چاہے آپ پتہ جی کہیے والد کہیے جہاں پر میں پیدا ہوا ہوں میں وہیں کی بھاسہ بولنے میں زیادہ میں اچھا سمجھتا ہوں تو یہی ہم نے آپ کو ایک نمونہ دکھایا ایک پھول دماغ میں آیا ہم کہا چار دن میں پھول ختم ہو جائے گا میں نے گاڑی سے شروع کیا تھا اب اس گاڑی کے چھوانے میں وہاں سب ٹوٹے ہیں پٹے ہیں سب ٹین ہٹوار ہیں اور اس میں قائدے سے ایک اچھے ٹین کو چھوا دیں گے کم سے کم گاڑی ہماری سورک چھت رہے اور یہ گتانجلی گارڈن کا جو ہے آپ یہ دیکھیں اس ہمیں سیجن اس کا نہیں ہے یہ سنگاپور کا کمرک ہے کئی بار ہم نے دیکھایا ہے یہ دیکھئے سب کمرک لگے ہوئے سب نیچے ٹپک جاتے ہیں چڑیا کار کے گراتی ہیں ان کو پھر ہم دیکھیں کس طرح لادا ہے اندر دیکھنے ہیں بلکل بلکل پکے بھی لگے ہیں کوئی بھی آتا ہے اس کے قضب یاؤل توڑ کے کھاؤ لے جاؤ یہاں کوئی نہ بکری کرنا ہے نہ کہیں بیشنا ہے تو اب یہ بہی خاتوں میں میں جھٹا ہوں ایک بج رہا ہے کم میں بندر کھلاؤں گا کم میں نہاؤں گا کم میں گارڈن کو دیکھوں گا آپ اندازہ لگا دیں اب میرے کاموں کو اندازہ لگائی ہے اسی لئے میں چیلنج کر دیتا ہوں کہ پوری جنیا میں ایک آدمی دکھاؤ جو تاں عمر پوری جندگی اسی کام میں لگایا ہو پیڑ پودھا پسو پچھی گائے گدھا کتہ سور اجگر سب میں کبھی بھیر میں نے نہیں مانا کہ میں پنڈی جی ہوں جو میں سور کیسے داؤں بیگم صاحبہ سے اسے میں بڑا کئی بات جھگڑا ہوا سب کچھ ہوا لوگوں نے بید بڑاو کر آیا طلاق تک کی نوبت کی آ گئی تھی لیکن خیر چلیئے معاملہ رفہ دفا ہوا دیکھ ہماری جندگی ایک الگ ہے ہماری ایک کہانی ہے ہم یہ دنیا کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں لیکن اس دنیا میں کچھ ہر یگ میں کتے ٹائپ کے لوگ رہے ہیں تو کچھ ان کے بھاؤنے کی یادہ تھوٹی ہے ہم زیادہ نہیں دھیان دیتے ہیں ہمارے ڈیپیس مصرا جی جو ہیں جو پولیس بیبھاغ میں ہیں ان کے پتا جی بھی ہیں پی ایس مصرا تو دونوں لوگ پولیس بیبھاغ میں ہو کر کی بھی کتنی بڑی گھوشنا کیا انہوں نے بھاؤنے سور پہنچے تو ڈیپیس جی اور ان کے پتا جی نے کہا بابا یہاں تو ایک کنٹر سے کم کیوں لانے نہیں چاہیے ارے ہم کہا بھگوان کس نے امیر امیر لوگ آئے کس نے ناٹک کار آئے لیکن تھوز بات آت تک کسی نے نہیں کہا اور بھئی ہم کو کیا ہم بابا آدمی ہم کو جو ملتا ہے میں وہیں دے دیتا ہوں جا کر کے ہم کو آپ جو بھی دیں گے ہم جا کے ہم تو ایک ڈاکھیاں ہیں آپ کی چٹھی ہے پارسل ہے رشتی ہے میں دے دوں گا دیکھیں یہاں پانی بنا یہ کلکتے کا وہ ہے جامن دیکھ رہے ہیں اب کتنا سوکھ رہا ہے بری طرف سے پائپ ہم کہاں کہاں دیکھیں پانی لگا میں اس نے سارے لوگوں کے ریشٹر رکھے ہیں لوگ پوچھتے ہیں بابا وہ پیسہ میں نے بھیجا الہاس آپ دیکھیں اب بینک جاؤں گا تو میں بتاؤں گا تو ہمارا مطلب ہے کہ بھائی ہم دنیا کو اسی لئے چیلنج کر رہے ہیں پورے ورڈ کو چیلنج کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے سمجھ گئے اسی لئے کہ بھیا ہو پیسے کے معاملے میں کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو آپ ہمیں ہمیں تم ہمیں ہمیں لانچہ لگا دکھا دو تو ہم جانیں گے کہ ہم پھسلنے والوں میں سے نہیں ہیں پوری لائپ ختم کیا ہمارے پاک خودے جتنے کی آپ گارڈن میں دیکھ رہے ہیں یہ یہ سنیا جی کا کاریالہ ہے سامنے آپ سوچیں آپ یہ 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 پانڈے کوٹھی کا ہلاتی ہے یہ سنیا جی کا پہلے کاریالہ تھا یہاں اسی میں اب وہ باہر چلا گیا یہ سنیا جی کے کاریالے کے بغل میں یہاں سے یہاں تک اور جہاں میں نے گاڑی میری کھڑی ہے جہاں وہ لیبر کام کر رہا ہے آپ اس کے قیمت کا جرا اندازہ لگا میں کہ اس کی قیمت کیا ہوگی میں چل رہا ہوں میں آنگل میں آبادیاں ہوں یہ ہماری پورانی حبیلی پہلے بنی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں یہ سب جہاں گاڑی کھڑی ہے وہاں دیوال ہے وہ ہمارے ان کے پریبار کا ہے کھاندان کا ہے وہ جو سامنے ہی مارت دیکھ رہے ہیں دیوال وہ ہمارے بھائی کا ہے وہاں سے ان کا شروع ہوتا ہے یہاں تک میں آگیا ہوں یہاں تک یہ سامنے درگا مارکٹ ہے یہاں میں اپنے دروازے آگیا ہوں اور یہ کی کتنی قیمتی جگہ پر ہے یہ رہی بلی کی سب سے ٹیٹ چلنے والی یہ سبک ہے سامنے جہاں وہ سفر سفر گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں کھڑی ہوئی ہے یہ کچھہی روڈ ہے چوبیسو گھنٹے اس کو پر گاڑی چلتی ہے رات دن مین روڈ ہے رائی بلی کا یہ تو وہاں پر یہ سمجھئے کی اس مین روڈ پر یہ درگا مارکٹ ہے ہمارے بڑے بھائی صاحب کا یہ پوری بلڈنگ یہ سب یہاں پیچھے تک چلا گیا ہے کوئی بڑے بھائی کا ہے کوئی چاچا کا ہے یہ ہمارے بھتیجوں کا ہے اور یہاں آدمی کام کر رہا ہے یہاں وہی ٹین چھوانے کی بیوستہ کر رہے ہیں سڑے گلے سب ٹین ہٹائیں گے وہ جو گدھا وارڈ کے لیے پیل میڈم نے پیسہ بھیجا تھا وہ گدھا وارڈ کے جگہ کیا یہ جنرل وارڈ ہمارا تیار ہو رہا ہے ہرے بھائیہ اینچہ پھر تم جوڑ رہا ہو کیا تو تم کو ہم نے منع کیا کہ چار انچ لگے گا اور کہہل تم نو بنا رہے ہو نیچے لوڈ ہے نہیں چار میں نے کہا صبح میں نے کہا اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے تم چار لگاؤ خالی بات پورے میں مسال اب اچھائے دے رہے ہیں ہم نے منع کیا منع کیا تھا چار انچ لگے گا اوڑھر دیوال میں لگا جو وہ وہ تھوڑا بسلی سے جرہو لگا جو نیسان لگا جو تاکہ اوڑھر اینٹہ چپک جائے چار انچہ رہے گا صبح میں نے منع کیا اور لادے چلے جا رہے ہو ارے نیچے وہ گھوسا ہے آگے تو لوڈ نہیں ہے چار انچہ لگاؤ دیوال سے چپکا کے بس چار انچ چار انچ کل سے ہم چلا رہے ہیں ابھی نائے ہوتے تم اس کو لگا دیئے ہوتے سمجھ بھی لگ رہا ہے ٹائم لگ رہا ہے ابھی ایک گھنٹے میں ہاتھ دو کے کھڑے ہو جاؤ گے اُلٹا سیدھا کام کرنا چار انچ کے بل رہے گا ہم کو ٹیک رکھنا ہے لیکن اے سنو اے ادھر کہیں سے میں پیدے کھٹ لگاؤ وہ جوان میں جو مسالہ چپکاؤ گے اس میں پیدے تھوڑا بسلی سے کھٹ لگاؤ پانی ڈالو اور پانی ڈال کے تب مسالہ بھرو کس کے تاکہ یہ ہیتہ اس میں چپک جائے دیگار مت کرو سنگٹھا وہی بات بار بار وہی بات بار بار ابھی میں نے سمجھایا وہاں کھمبہ منائے دے رہے ہیں نیچے وہ سپورٹ ہے نہیں یہ ہماری جنگے ایک بس رہے ہیں بس کیول دو دھائی گھنٹے کے لیے آتے ہیں داخل ان کو سمجھاؤ کتنا پیسہ لے لوکل لیکن ان کو بس کیول دارو بھر کا پیسہ چاہیے مروح سرسر جا کے ہم کیا کریں ہم پورے دنیا کے ٹھیکہ نہیں تھوڑے لیے ہیں یہی ہم آپ کو سب دکھا رہے تھے بتا رہے تھے میری نگاہ پڑھ گئے ہم جان کے یہ اُلتا کر رہا ہوگا ہم وہاں پورا بہی گھتا دے کے بیٹھے ہیں کس کا پیسہ ہے کس کا کیا جباب دینا ہے کس کا نیا نیا نام آیا ہوا ہے ابھی اور میں یہ چاہتا ہوں یہ یہ سنیتا نام ہے سنیتا جی جلی کی ہیں نیتا جی سنیتا جی ارے سب آپ لوگ کچھ بھاگوان کا نام رکھ لیو بھائی نیتا جی سنیتا جی جلدی دماغ سے یہ فسل جاتا ہے اور بڑی اچھی چھے محلائیں ہیں یہ اور ایک سریتا جی بامبے کی آپ لوگ ایک دوسرے کا کانٹیکٹ آپس میں کریں اگر اجازت دی جئے گا تو ہم سب کا نمبر آپ کو بتا دیں گے دیکھیں بینہ پوچھے میں کوئی کام کرتا نہیں ہوں کوئی کام میں نہیں کرتا ہوں کیوں بھائی آپ کی نہیں تو آپ لوگ ایک دوسری کو جانیے آپ لوگ منو سے ہیں اور منو سے کے جنم آپ کو پھر ملے گا اور جو اپنے آپ کو لوگ خدا سمجھتے ہیں نا بڑے بڑے دولت والے اور بڑے بڑے نیتا اور بڑے بڑے پزوں میں ایک بار ان کو تھنڈی دماغ سے سوچنا چاہیے تھنڈے دیکھیں یہ پکا بھی لگا ہے اس کے بغل میں کچھا بھی لگا ہوا ہے تھنڈے دماغ سے سوچو یارو مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے موت آ رہی ہے سب کی آ رہی ہے اگر پانچ سال ہم کو لگ بھگ پسہ لگے گا کہ نہیں صاحب اب ہم کو پانچ سال رہنا ہے تو سمجھے پانچ اسٹیسن ہمارے اور باقی ہیں اس کے بعد نہ ہندو رہو گے نہ مسلمان رہو گے کچھ نہیں رہو گے موت ہوگی اور اس کے بعد میں تمہارے کرموں کے آنسار ہی تمہارا جنم ہوگا اسی لئے میں کرم کو محتو دیتا ہوں میں کام کے بارے میں بتاتا ہوں بھئیہ یہ سب دماغ سے نکالو تم پھلا ہو تم پھلا ہو کہیں کچھ نہیں انسان بنو انسان بن کے رہو اور جو سب کی تکلیف کو سمجھے وہی تو انسان ہے سب کی مطلب آپ کے بعد انسان تک نہ سینیت رہ جائیں دیکھیں سب مرچے وغیرے لگے ہیں دیکھ رہی ہیں اچھا لگتا ہے صوبہ دیتا ہے آپ انسان ہیں تو آپ پیڑ پاوڈھے پسو پچھی سب کی تکلیف کو سمجھیں آپ میں وہاں گیا ہماری نگاہ پل گئی دیکھو اب بنا پانی کو سوک رہا ہے دو گھنٹے کے لیے بھلوا آتا ہے میں نے کہا ری بیہ تو چھ ہزار کا مہنہ لے لے تو پلا رہا گھر میں نہ اس کے بی بی ہیں نہ بچے ہیں کوئی نہیں ہے اور اسے سب مرتا ہے جا کر کہ بہت داروں پیے گا جا کر پلا رہے گا کیا کرے ہیں چھ ہزار کا مہنہ ایک دوان لوگا ہے وہ بھی ابھی پوچھو جا کے بھئیہ دو سو روپے ہے تیرے پاس میں نہیں ہے اس کے سادھی بھی نہیں ہو رہی ہم نے کہا بیٹا پیسہ کماؤگے جلھن لاؤگے تو کچھ تو رکھو گے گھر میں کہ کبھل تم درسندے دوگے لیکن آپ آگوں کو کون سمجھائے سب انگوٹھا چھاپ سب انگوٹھا چھاپ ہیں کروڑوں اربوں روپے دیس کا برباد ہوتا ہے سکھا کے نام پر آپ کو نہ مانو کتنے انگوٹھا لگانے والے مل جائیں گے تو میں بانی کو بیرام دیتا ہوں میں نے اس پھولوں کے بارے میں ہمارے جتے چاہنے والے ہیں جس نے لوگ اور میں نے اس پھولوں کے دکھا کر کے یہی پوچھا کہ آپ لوگ اس پھول کا نام بتائیے بہت سی چیزوں کو ہم ترہ ترہ کے علاقے لگاتے ہیں پڑی جنگی اسی میں خدم ہو گئی ہماری پوری جنگی تب آج میں نے چیلنج کیا ہے بھلا ہو مکے سمبانی کا اور موڈی جی کا موڈی جی کے کارکال میں ہی تو سیم سادھو کو دنیا والوں نے جانا اس کے پہلے کہنی ہم کو کوئی جان پایا آج ایک آدمی ورڈ کو چیلنج کر رہا ہے ارے انڈیا کا آدمی ہے تو ہمارے کتنے مسلم سماج کے لوگ ہمارے کارکلاپوں سے کتنے خوش ہیں کتنی وہ تعریب کرتے ہیں کل بھی لندن سے ایک فون آیا تھا اب ان کا نام جبان پر نہیں آ رہا ہے عزید سرنام تھا ان کا اور پرویج جی کا پہلے بھی فون آ چکا تھا اور آمی صاحبی سپین میں ہیں ہمارے وہ کتنے ہمارے سب چنٹکوں میں سے ہیں کتنی اچھی چھی باتیں کرتے ہیں وہ تو ہمارا مردگ بھئیہ دیکھو ایک چیز یار رکھو یار یہ جماعت سے نکال دو تم ہندو ہو مسلمان ارے یار پہلے انسان بنو اور انسان کا مطلب کیا ہے کہ محبت پھیلاؤ دنیا میں پریم پھیلاؤ اس پرانی ماتر میں پھیلاؤ یہ نہیں کہ انسان انسان کے لئے کرے انسان آپ جب ہی ہیں جب پیڑ پودھے پسو پکچھی جانور آپ سب کی تکلیف کو سمجھیں گے آپ کے کتے کی اگر پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کو آپ جعبا سکتے ہیں آپ اس کو ہسپیٹل لے کے جا سکتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اس کے لئے تب آپ انسان ہیں انسان نہیں کہ آپ کا کتہ ہے یہ دنیا آپ کی نہیں ہے نہ ہماری ہے یہ تو بھگوان کی بنائی دنیا ہے کتنے آئے کتنے آئیں گے کتنے مریں گے کتنے چلے جائیں گے ہم لوگ ایک مصافر ہیں ایک پلیٹ فارم پر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب کی گاڑی الگ الگ آتی ہے گاڑین ہم لوگ بیٹھے ہم لوگ چلے جا رہے ہیں کس کو کس اسٹیسن پر اتارنا ہے یہ اوپر والے کتنا گھجب کا بنا دیا ہے اگر موت نے ہوٹی دنیا میں تو آج باپ لے باپ یہ انسان 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 کو ہی کھا جاتا جتنے پیسے والے ہیں بندوک والے ہیں یہ کیبل وہی رہتے دھرتی پر تب یہ ہوتا ہے تو ہم بانی کو برام دینا چاہیں گے ایک آپ کو نمونہ میں نے دکھا دیا کہ یہاں سے وہاں تک یہ کروڑوں کی سمپٹی ہے اور سب بیٹی کا ہم نے نام کیا ہے بہت کچھ جو دھرت پراپرٹی تھی وہ بھائی رہے بھٹیجے ہم نے کہا بھیا تم دے جاؤ ہم کو تمہارے میں دخل اندازی نہیں کرنی ہے یہ چیز تمہاری ہے اور گھر میں ایسا ہی بٹوارے ہوتے تھے پہلے کوئی رشتی تھوڑے ہوتی تھی تو یہ ساری چیزوں کو اب یہ سب پرانی مارتے ہیں انہیں کے اندر کہیں بندر وارڈ رہا گدھا وارڈ وہاں تھا اب سب وارڈ وغیرہ اب یہ کی ہی دیکھیں چھوارا ہے جنرل وارڈ اس میں جتہ ہوگا میں کروں گا اگر مجھے کوئی فون کرتا ہے میں اس کو اوپر ترد دگل جاتا ہوں کہ بھئیا ہو ایسا ہے تم نے ایک پھوٹی کوڑی ہم کو دیا ہے کیا اور ہمیں کوڑی مد دے ہو ہمیں تم آدمی دے ہو تو ہم جانے کہ ہمارے بڑے سب چنتکوں میں سے ہو تو ہمارا مجھے بھیک آپ لوگوں نے جو جو ہمارے مدد میں پیسے بھیجتے ہیں آپ لوگ ہم سے پوچھ لیا کریں اور اسے ہی بھیجیں جو یہاں کھڑچا ہو جائے کوئی زیادہ پیسے کی بھیجنے کی کوئی جگوت نہیں ہے کسی بات سے وہ ہمارے جو لندن کے اکتاب رات میں بات کیے تھے بڑا اچھا سا نام تھا سید آگے سید تو یاد ہے سر نیم تو یاد آ جاتا ہے جبکہ انہوں نے سید کو ہٹا دیا تھا بڑا سندر سا نام تھا ان کا اور وہ نہیں جوان پر آ رہا ہے خیر اب پیٹالیس منٹ تک ہماری ان کی بات ہوئی ہے تھیک اور مسلم سماج کے ہیں وہ تو ہمارا مطلب ہے کہ ہم نے اسی باتوں سے لوگ ہم سے پرباویت ہو رہے ہیں کہ ہم انصاف کی بات چاہتے ہیں ہم نیائی کی بات چاہتے ہیں ہم سج بولنا چاہتے ہیں جبکہ سج بولنے کا جمعانہ ہی نہیں صاحب آپ کسی منٹری کے بارے میں ہم سج بول دیں گے ہمارا دوسمن مندر کے بارے میں میں بولتا ہوں بھئیہ حنمان جی کو لڑو نہ چاہوا پیسے جو تم کو لینے ہیں اپنے خرچے کیلئے مندر قائم رہے مندر تو ایک پرتیک ہے جیسے جدھا مندر کے بارے میں بتایا میں نے کہہ بھائی مسلم سماج کے لوگوں اترال مت کرو جو بند ہے اری عبادت کیلئے بند ہاں ہاں بھائی آپ کے چیزیں بناو ایک تھو اور آپ میری اور سے بنا لو چاہاں چروت اس میں مرے جا رہے ہو اری بھائی کوئی چیز ہے ایسے نہیں کوئی بینا آگ کے ڈھوان نہیں ہوتا ہے کوئی پرمار ہے کوئی چیزیں ہیں اور پھر ایک بہاں بچائیے رام کا مندر جدھا میں ہندوستان میں نہیں بنے گا تو کہاں بنے گا تالیبان میں تو نہیں بنے گا یہ سوچنے کی بات ہے تو اگر وہ بنوا رہا ہے ہاں ان لوگوں سے کہنا بھائی پریم محبت سے بنا لو ان میں دھرم گروہوں تو بلکل باہر کر دو دھرم گروہ اسی لئے ہمارے بزانے میں آگ لگتی ہے ہم کسی دھرم گروہ کو مانتے ہی نہیں کون ہے دھرم گروہ اور کیا کیا ہے آپ نے جو کیا ہے پہلے بتائیے بیت بیدان پہل لینے سے ٹیکہ چندہ لگانے سے آپ دھرم گروہ نہیں ہو سکتے ہیں سب سے پہلے دھرم کا مطلب ہے مانوٹا مانوٹا میں آپ نے کونسی ڈگری لیا ہے تو آپ لوگ ہتھاک چھیپ نہ کریں جنتا کو پر چھوڑ جیں سرکار کو پر چھوڑیں اور اس میں بینا کوئی باوال کے مندر بنوا دیجئے اور بھی اگر ہمارے مسلم سماج میں اور بھی لوگوں کو مندر کہیں ٹوٹا پھوٹا ہے مسجد ٹوٹا پھوٹا ہے اس میں آپ لوگ پیسے ارہی مندر مسجد جو ہے ایک عبادت کی جگہ ہے وہاں کوئی رنڈی کے ناتھ چھوڑے یعنی کوئی ہو نہ ہے تو اب رام کا ہے ایک پرتوشتہ کی چیز ہے بھائی اگر ہو رہا ہے اس کو ہو نہیں ہاں بھئی ہم تو کوئی اگر مانس کھانا چھوڑ دے ٹھیک تو میں اس کے جوٹے بھی ساپ کر سکتا ہوں یا کیا بوڑی آپ اور لینا ہم کو کیا ہے ارے مانس آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کے صحت اچھی رہے گی مرنے کے بعد آپ پھر سے انسان بنیں گے ورنہ آپ کا ٹرانسر ہو جائے گا آپ نے اس کے مانس کھائے ہیں اور جس کا کھایا ہے اسی کی یونی میں اسی کی برادری میں آپ کو جانا پڑے گا یہ نیچر ہے دن رات دن رات جاڑا گرمی موسم یہ موت کیا ہے اسی کی نام خدا اسی کی نام بھگوان ہے تو میں بانی کو ویرام دیتا ہوں میں بار بار جب کہتا ہوں کہ میں بانی کو ویرام دیتا ہوں تو پیل میڈم یاد آ جاتی ہے تب سے آج تک انہوں نے ایک بار دس ہزار بھیجے انہی کے نام آج ہی پیسہ جمع ہے اوما کیمبرٹور کا آج ہی پیسہ جمع ہے وہیں سے آپ بینک سے معلوم کر لو تب باپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ نہیں واقعی بابا جو کہتا ہے وہ صحیح ہے اور سچ کہتا ہے بابا ایسے نہیں بنا ہے سنٹر میں تلک لگا کے بابا کی آپ سکل دیکھ رہے ہیں تو سانا اکیلے لم سے اب وہ ایک لیبر میں ہٹ گیا اب دیکھیں وہ اُلتے کام کر رہا تھا اگر ہم نہ پہنچ گئے ہوتے وہ اُلتے کام کرتا اور صبح میں نے اس کو تین بار سمجھایا تھا ایک بار نہیں تین بار یہاں بھائی کھاتا دے کے بیٹھ گئے دیکھیں ایک ڈیل بزنے والا ہے تو یہی ساری چیزوں کو میں نے دکھا دیا اب ایک گاڑی کھڑی ہے بھائی اس کے ہم کو بے وستہ کرنی پڑے گی ہو سکتا ہے کہ کل ہماری گاڑی صبح کہیں جائے ہو سکتا ہے اب ہماری بیٹی لے کے جائے گی چلا کے اب ہم کو بھی اس کو سیکھنا ساکھنا پڑے گا لائٹنز تو ہمارا بنا ہوا تھا پھر ہم نے اس کو رینون جیسا ہمارا پاسپورٹ بنا تھا اب پاسپورٹ بنا اور یہاں آیا ہم تھے نہیں لوڈ گیا کیا ہوا اور اس کے بعد میں کوئی جگوت نہیں کوئی بلوگا نہیں آیا یہ دو ہزار چار کی بات ہے تو اب پھر سے ہم کو بنوانا پڑ رہا ہے پاسپورٹ اس لیے بنواتے ہیں کہ سائد کہیں کہیں جانا ہی پڑ جائے مار لیجے تو بنوانا کے رکھ لینا چاہیے سائد کہیں جانا پڑ جائے کتنے ہمارے چاہنے والے لوگ ہم کو بلار رہے ہیں اسی طرح ہم نے جپیس مصرہ ہیں ہمارے کھاندانے کے ہیں سمجھئے تو وہ بھی ہمارے بہت بڑے سبچنتکوں میں سے ہیں اور میرا یہ نبیدن ہے کہ آپ ہمارے جتے فالورس ہیں اور خاص کر کے رائبریلی کے جو قریب کے ہیں وہ کم سے کم میرے بارے میں آپ لکھیں ہیں میرے مجھ کو اگر ماں دیجئے آپ ہمارے بڑے خاصم خاص ہیں اور ہم کو کوئی اُلتا سیدھا بول رہا ہے بے گناہ میں ہوں آپ جان رہے ہیں تو آپ اس کے بارے مگر چپ رہیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ واسطوں میں آپ ہمارے قریبی نہیں ہیں آپ کے اول باتوں کے بتاسوں سے ہمارا پیڑ چھوٹے ہیں اپنے سر پر بیٹھا لیتے ہیں تو موہ پر تاریب کر دیتے ہیں ہم کو ایسے لوگوں کی جگوٹ نہیں ہے ہم کو دو چار لوگ مل رہے ہیں آج ہم ان کی جتنی بھی تاریب کریں گے وہ میرے لئے کم ہوگا چاہے اسپین کے ہمارے وہ آمیر صاحب ہوں چاہے وہ لندن والے ہوں سید صاحب ہوں چاہے ہمارے سویٹ جلوٹا دیکھیں سویٹ جلوٹا کے انہوں نے جن سے ہماری ہاں بولو کیا ہے آ رہے ہیں سویٹ جلوٹا صاحب ہوں چاہے وہ مہتا صاحب ہوں چاہے ہماری یہ سنیتا بہن ڈلی والی ہوں نیتا جی ہوں اتنے خاص لوگ ہمارے مل گئے ہیں اور ان سے ہم کو ایک سہارہ ہے بھروسہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں بھجا ہم کیا کریں گے ہم کرولو بھی سمپتری تو میں نے تھوکر سب دے دیا سامنے اتنا بڑا کرولو روپے گا درگا مارکٹ ہے اس میں بھی تھوکر مارا بھائیاں نے کہا ایسا کرو اس میں حصہ دے ہم نے کہا کیوں حصہ مانگے بڑے بھائی کی چیل ہے بڑے بھائی نے بنوایا ہے آج یہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ہم بے ایمانی کریں جسی لئے میں کہتا ہوں ارے مرکو اپنی موت تو دیکھو سوچو ایک بار سمجھو اپنی موت کو دیکھو وہ موت آ رہی سب کی لگاتار موت آ رہی یہاں مار مرے دار ہیں مندر کے نام پر مسجد کے نام پر اس کے نام پر اوٹ کے نام پر اس میں نگر پال کا تھی چناؤ ہونے والا ہے سب چلا رہے ہیں لاؤڈی سی کرنے ہر کوئی کہا رہا ہے بس مسیح میں ہوں خدا میں ہوں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اپنے جنگی کے کارگوزاری بتاؤ ہاں اب آیا ہے جا کر کے اور جوال سے چپکائے ہو نا اور تری مارے رہا کرے اس میں جوال کی اس کے بیچ میں مسالہ بھرے ہو ہاں وہ ہیتا تاکی لیکن وہ جوال میں کچھ خود دینا تھا ہاں بہت ٹھیک ہے ایسنا موچا جو ہے ایسی حساب سے اگر چلے گا جروعہ سمجھیں گے تو ایک ہیتا اور ہم اوچا کروا دیں گے دیکھو یہاں جتنہ ہی اوچا رہے گا اس نے بڑھیا ڈھال بھاگے گا بار ایک کیلہ گاڑ کے باند دیو نہیں دھر آوے نہ ادھر جائے دو کیلے لگیں گے ایک کیلہ یہاں مولیری کے نیچے اور ایک کیلہ مولیری کے نیچے اندر تگڑا کیلہ گاڑوں ہٹک کے اور دیکھے تار دھر کے باند دیو اب اس کے اوپر سے پائپ اپنا دوڑا دیو اگر ہم دیکھیں ڈھال کم ہے اس کو اٹھا کے ایک ہیتا سوکھا لگا دیں گے اس کے نیچے دیکھ کون وہ ہے گلتھا اب دیکھو لگا دیکھو اگر نہیں ہوگا ہم اس کو کلھاڑی سے چھیل دینا اس کو یہ ہمارا دیکھئے گتانجلی آنات پسو شیوہ انیس سو پچھتر میں ہم نے یہ بیٹی کے نام سے یہ چیز کو ایک دیا تھا پریابرن سن لکشن سم بردھن کیندر سنچالک گیتا ترویدی انجلی ترویدی سہیوگی گھننجے ترویدی دھمن ترویدی پرمکمار بھابیہ ترویدی بھاؤنی ترویدی اب یہ سب باہر پڑھائی پر نکل گیا پریرک کے کے مصر یعنی کشن کمار مصر سیام سادھو سورج بھون کچہری روڈ رائے بھری یہ ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں سب جین سین اب جو کچھ ہے ہم گاڑی میں نام ابھی تک نہیں لکھوا پائے ہم جھنڈا لگانا ہے ہم جتنے پھون آ رہے ہیں ہم بندر بھوچ کرنا ہے ہم سارے پیڑوں میں بھر سے نہیں کہا اس کو تم ساپ کرو سنگڑھا کسی دن موقع ملے تو اس کی سفائی کر دیو جب سے گاڑی آئی ہے آج تک یہ ساپ نہیں ہو یہ سمیں نہیں ہے تو سب کچھ ہے یہ ہماری بیٹی کی کار ہے یہ ہماری بیٹی کا سکوٹر ہے ایک اسکوٹر